اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور میں ہوں شان ارائین کراچی میں مزارع قائد پر پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ہے اور ایک دن پہلے جو ہے وہ جلسے سے پہلے جلسے کا سما ہے ہمارے ساتھ ایک کپل موجود ہیں اور ایک بھائی ہیں جنہوں نے پاکستانی پرچم کو جو ہے وہ ٹوپی کے اندر بند کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ لپیٹا ہوا ہے یا اوڑا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں آپ کپل ہیں بابی آپ نے ان کو اتنا پیارا تیار کی ہے جی ہاں پی ٹی آئی کی محبت میں بہت محبت میں یہ ہاتھ ہے نا یہ ہاتھ یہ ہاتھ ہے اور دعا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا میرے ملک کی حفاظت کرنا آپ اتنا اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان سے کیا آپ آپ دیدہ ہو گئی ہیں کونسی چیز نے آپ کا سب سے زیادہ دل دکھایا وہ سچا انسان ہے وہ اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا اس نے صرف ہمارے بارے میں سوچا ہمارے بل کے بارے میں سوچا مجھے نہیں پتا تھے اس سے پہلے سیاست کا میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا پتہ نہیں مجھے کہتے ہوئے ابھی عجیب لگ رہے کہ میں اللہ معاف کرے میں امریکہ سے آئی ہوں آپ امریکن ہیں امریکن نیشنل ہیں میں آئی کرونا کی وجہ سے فس گئے پھر کچھ حال آتا ہے سی ہوئے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا میں وہاں پہ تھی میں وہاں سے چھوڑ کے آگئی ہیں کیونکہ بیٹی آئی کا تو یہ اب نارہ ہے کہ ہم امریکہ کی جو ہے وہ غلامی نہیں کریں گے دیکھیں آپ کو وہ جگہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ چھوڑے آپ وہاں رہ کے اپنے رائٹس اور اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں رات کو جو میری کبھی آنکھ کھلتی تھی آدھی رات کو تحجت کا ٹائم میری آنکھ کھل جاتی تھی مجھے سب سے پہلے ہوتا تھا کہ میں اللہ یہ کے وضو کیا تحجت پڑی اور یہ خیال آتا تھا کہ ہمارے پاکستان کا وزیر آزم امران خان ہے اتنی اندر سے سکون اور خوشی ملتی تھی جب وزیر آزم نہیں رہے امران خان صاحب تب آپ کو جب پتا چلا جب آپ نے نیوز دیکھی آپ زیادر سی باتیں ماحول ایسا چل رہا تھا ٹی وی کے آگئی بیٹھی ہوں گی جب آپ نے دیکھا کہ امران خان وزیر آزم نہیں رہے اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی میں نے صرف دروش شریف پڑھا ہے میرے ابو بھی دروش شریف پڑھتے تھے انہوں نے ہمیں تحفے میں دروش شریف میں نے صرف دروش شریف پڑھے اور مجھے پتا ہے انشاءاللہ دروش شریف کے صدقے سب اچھا ہو جائے اب کل خان صاحب یہاں پر آ رہے ہیں آپ اگر اسٹیج کے عریب قریب ہی ہوئیں ابھی تو اجازت ہے آپ اسٹیج پر آگئیں کل سیکیورٹی رسک کی ویسے نہیں آسکیں گی اگر آپ اسٹیج کے قریب ترین ہوئی اور آپ نے لائف امران خان صاحب کو دیکھا تو آپ کی پھر فیلنگز کیا ہوگی آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جذباتی ہو رہی ہیں آپ دیدہ ہو رہی ہیں نہیں میں پھر بھی دروش شریف پڑھوں گی اور میں ان کے لئے دعا کروں گی بس مجھے دروش شریف نے مضبوط بنایا ہوئے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ خان صاحب کو اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں خان صاحب خان صاحب کو پیغام دیتے ہیں نا کیا دینا چاہتے ہیں بس ان کے لئے دعایں ہر وقت یہ ہاتھ ان کے لئے اٹھتے ہیں اور حمد نہاریے گا پہلے آپ کہتے تھے یہی لفظ اور ہم کبھی ہستے تھے وگر آج ہم کہتے ہیں مطلب جو خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے اب آپ لوگ اب وقت ایسا پلٹا ہے کہ آپ کارکوڑان خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے کبھی نہیں گبرانا آپ نے سوچا تھا کہ جو تسلیہ خان صاحب دیتے ہیں وہ ہمیں خان صاحب کو دینی پڑے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسے تو نہیں سوچا تھا مگر کوئی بات نہیں ہوتا ہے اپنڈاؤن آتے ہیں ہماری صحت بھی ہوتی ہے اپنڈاؤن ہوتی ہے پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے دواء اور دعا اللہ ان کو حدایت دے جو یہ بات نہیں سمجھ رہے ہر ایک کا رائٹ ہے وہ پسند ناپسند اس کی ہے مگر تھوڑی اکھل بھی شوز کرنی چاہیے کون سچا ہے کون اماندار ہے یہ میری پیاری سی بیگم صاحب نے مجھے تیار کیا ہم عمران خان سے یہ بہت دلی محبت کرتے ہیں ہم اب کہیں گے عمران خان صاحب کو کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگ کو شامل کر گیا آپ نے ٹیم بنائی تھی وہ سب لوگ اپنی اوقات دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ چوروں کے ساتھ ہیں اور وہ چور ہیں اب آپ کو اپنی ایسی ٹیم بنانی ہے اور یہ عوام یہ عوام یہ پورا کراچی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اقتدار پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں لوگ ہر چیز یہاں پر پیسو سے خریدی جاتی ہے جب آپ نے یہ نیوز سنی کہ خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے تو پھر کیا کیفیت تھی بابی یہ آپ کے ساتھ ہی دیں ہیں تو چھوڑی چھوڑی باتوں میں بھی جذباتی ہو رہی ہے بس دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ازمائی ضرور ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج یہ پورا کراچی اور اتنا بڑا جلسہ اور پورا پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک عاشق رسول ہیں اور عاشق رسول جو ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی کامیابی دیتا ہے کہ دنیا دنیا کیا ہر انسان دنیا کے کونے میں رہنے والا مسلمان آج عمران خان کا نام لے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک سچے پکے عاشق رسول ہیں اور وہ جب مدینہ شریف گئے ہیں تو انہوں نے پیروں میں جوتیاں تک نہیں پہنی آپ اس سے ان کے عشق کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے